اللہم سلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم و سلی علی عالم آن لائن کے ساتھ آمر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے ناظرین اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ایک غزوے سے واپسی پر کسی مقام پر کچھ دیر کے لیے رک گئے قیام فرمایا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ و جمعین بھوک پیاس سے نڈھالتے آنی تو خیر مل گیا آگے کہیں گواں تھا لیکن جب بھوک لگی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بھوک کا کیا کریں اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جانتے ہیں ناظرین کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْحُوَا إِلَّا وَحْيٌّ يُوْحَا آپ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے آپ تو وہی ارشاد فرماتے ہیں جو وہی ہے ادھر کچھ شہد کی مکھیاں موجود تھی جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی گزارش سنی تو جو سردار مکھی تھی وہ خطبی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روح و روح حاضر ہوئی ارس کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے پرناہ سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں جنہیں بڑا شک رہتا ہے نا ہر وقت متجددین محققین مستشرقین یہ مکھیاں بات کیسے کر رہی ہیں بھئی یہ جان لیجئے کہ یہ جو نبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ امام الانبیاء ہیں یہ حضرت سلمان علیہ السلام کی بھی امام ہیں تو جو سلمان کا امام ہوگا وہ سلمان کو عطا کردہ موجزے ان سے بھی واقف ہوگا اور ان سے زیادہ بہتر جانے گا تو اگر سلمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ طاقت اور قدرت دی ہے کہ وہ جانوروں کی بولیاں پرندوں کی بولیاں سمجھ سکتے ہیں تو ان کا امام کیسے نہیں سمجھے گا ان کے امام میں تو یہ ساری خوبیاں بدرجہ اتم موجود ہوں گی تو شہد کی مکھی نے ارس کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم آپ کے ساتھیوں کے لیے آپ کے صحابہ کے لیے شہد موجود ہے اسے پیش کریں لیکن ہم بہت کمزور ہیں یہاں تک شہد نہیں لاسکتے ہم رہنمائی کر سکتے ہیں مہا تک آپ صحابہ اکرام کو بھیجنے وہ شہد لے لیں گے اور اس سے اپنی بھوک مٹا دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فاروقِ آزم ان سے کہا کہ آپ اس مکھی کے پیچھے جائیں اور شہد کا ایک چھتہ ہے وہاں سے شہد لے آئیے اور پھر اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شہد میں اپنی جو مبارک انگلیاں تھی ان کو جب ڈبویا تو وہ شہد ختم ہی نہیں ہو رہا تھا سب نے سیر ہو کر شہد کھا لیا تو شہد کھا لیا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے آقا کریم کی انگلیوں کی کرامات تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہے لیکن اصل بات اب آتی ہے ناظرین عشق کی بات ہے تو عاشق رسول ویسے تو مجھے انہوں نے منع کیا اور اس قادری صاحب نے کہ بھی مجھے عاشق رسول نہ کہا کرے لیکن یہ اپنی محبت میں مجبور ہیں میں اپنی عقیدت میں مجبور ہوں ہم دونوں ہی ایک جگہ پر آ کے مجبور ہو جاتے ہیں تو عشق کی بات ہے تو پھر عاشق رسول کا ذکر اس سے پہلے عشق کا ذکر ہونا چاہیے تو وہ جب شہد کھا چکے تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت تلح کلام کیا بات کی اس سے ذرا یہ پوچھ کر تو بتائیے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ تو کڑوے کسیلے پھولوں کا رس چوستی ہے اس میں مٹھاس کہاں سے آ جاتی ہے یہ کیسے ممکن ہے یہ کڑوہ رس چوستے اور پھر یہ مٹھاس بن جائے اس کے تھوک میں مٹھاس آ جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سردار مکھی سے پوچھا تجھ میں اتنی مٹھاس کہاں سے آتی ہے تو سردار مکھی نے جواب دیا ناظرین کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہیں جانتی میں تو بس اسی پھول کا رس چوستی ہوں اور اسے چھتے میں اگلنے سے پہلے ایک مرتبہ آپ پر درود پڑتی ہوں بس یہ درود کی برکت ہے کہ اس تھوک میں رس اور مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے یہ مٹھاس آپ کے نام کی برکت ہے یہ مٹھاس وہ درود ہے جو شہد کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو ناظرین اکرام جہاں محبت آ جائے جہاں عقیدت آ جائے جہاں پیار آ جائے مہا صرف مٹھاس ہو جاتی ہے کڑوہ کسیلہ پن ختم ہو جاتا ہے اور رسیلہ شہد جیسا میٹھا ایک انداز ایک جلوہ ایک یقین ایک ارادہ ایک ایمان ظاہر ہو جاتا ہے جیسے کہ ایمان رمضان ہے ہمیں ساتھ موجود ہیں ہمارے آپ کے سب کے بہت ہی محترم بہت ہی پیارے اور افطار میں ان کا وعدہ تھا سہر میں تشریف لے آئے ہیں اویس رزا قادری صاحب اسلام علیکم ماشاءاللہ بڑا خصور داشت و کرتا آپ نے پینا وہ ہے اس پر جچ رہے ہیں سج رہے ہیں ماشاءاللہ شکریہ بہت سوٹ کر رہا ہے آپ پر یہ رنگ بہت شکریہ آپ کا ابھی آپ کہہ رہے تھے وہ آقیہ سنا رہے تھے شہد کی مکھی کا اور میں سوچ رہا تھا کہ اس پر کوئی کلام ہونا چاہیے کہ شہد سے میٹھا نام محمد جو میں نے سوچا جلالہ آج آمیر بھائی کی موجودگی میں آمیر بھائی سے سنتے ہیں اور آپ ہمیں وہ اسے شہد سنا دیجئے میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا ماشاءاللہ میں آپ کے ساتھ پڑھتا ہوں اچھا بالکل ٹھیک ہے یہ تو میرے لئے بہت عزاز کی بات ہے سعادت کی بات ہے پڑھتے ہیں جناب میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام لکھ پہ آ جاتا ہے جب نام جناب موں میں گھل جاتا ہے شہد نایا وجد میں ہو کہ ہمیں جان بیتا اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں کیونکہ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام آنکھوں کی آنکھوں کی تھندک دل کی جناب آنکھوں کی تھندک دل کی جناب وہ نام محمد میٹھا میٹھا بھوڑا ہے میرے محمد کا نام ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کیا بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ناظرین اکرام کیا خوبصورت آغاز ہو گیا خبری نہیں تھی دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی اپنے پیارے کا ذکر کس طرح سے کراتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک کالر میں ساتھ موجود ہے اسلام علیکم حیلو اسلام علیکم آمیر انکل علیکم السلام آمیر انکل نے کول ملپنڈی سے بات کریں جی کول میں بالکل ٹھیک ہوں ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور میرے میتھے میتھے پیارے پیارے بلبلے مدینہ الحاج محمد عویس و زکادری انکل کو بہت بہت السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آپ کو بہت 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 و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ جزاکاللہ حکیرہ عویس انکل آپ کیسے ہیں عویس انکل اللہ کا بڑا کرم ہے آپ کی دعایں مٹا انکل آپ کو بہت بہت مبارک و آپ کا نیا ایلبم ماشاءاللہ بہت آپ کا دردس ایلبم ہے ہر کلام ہی بہت اچھا ہے عویس انکل ابھی میں سن رہی تھی آپ یقین کریں ہول پہ تھی میں اور آپ یہ جو میٹھا 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 ہے میرے محمد کا نام پڑھے تھے انکل میں آپ کو بتاؤں میں بڑی نون سیریس ہوں میری ٹیچرز میں بہت کہتی ہے لیکن ریلی انکل آپ جس طرح پڑھتے ہیں اور یقین ہے انکل ہمیں آپ آقا کے عشق میں اتنا سیریس کر رہے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی انکل میں میری ممہ میرے پپا ہماری پوری فیملی ہمارے سارے رلیڈز آپ کے بہت فین انکل بہت شکریہ کوئی فرمائش کرنا چاہیں گی انکل پلیز میں نے دو تین باتیں کرنی اور ایک کوئشن بھی کرنے میں پہلے تو اویس انکل کو ایک دیوٹی کرنا چاہوں گی کہ اس غیرت ناہید کی ہر تان ہے دیپک اس غیرت ناہید کی ہر تان ہے دیپک شولہ سے لپک جائے ہیں اور آوازیں اویس تو دیکھو اویس انکل میں نے آپ سے کوئشن کرنا ہے کہ اس سے پہلے میری ریکوئیس ہے انکل حسن رضا خان کا کلام یہ سنا دیں جمن جناب پسند ناپولوں کی بھو پسند اور اویس انکل آپ سے ایک کوئشن کرنا ہے کہ آپ اپنے کوئی بچپن کی شارت ہمیں ضرور بتا دیجئے گا اور آمیر انکل پلیز آپ جو ہے اویس انکل کے جانے سے پہلے پہلے ان کی نظر ضرور ادا لیے گا کہ ہم اویس انکل کے لئے بہت شکر کرنا چاہے ہیں کہ کہیں اویس انکل کو نظر نہ لگ جائے ٹھیک ہے نا آمیر انکل اور آج ما شاء اللہ یہ جس کرتے میں آئے ہیں بہت خوبصورت لگ رہے ہیں اللہ نظر بس سے بچا ہے 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 ٹھیک ہے بہت شکریہ کال کرنے کا اسلام علیکم جی کون صاحب بات کریں میرا نام اسلم غزالی ہے جناب اسلم غزالی صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کی اللہ کا بڑا کرم شکریہ آج آپ دونوں حضرات کو میں مبارک بات پیش کر رہا ہوں رمضان مبارک کی اور آمیر بھائی اس لحاظ سے آپ کی لیاقت کو ضرور خراج تحسین پیش کروں گا کہ جس کی وجہ سے محترم عویس رضا برعضا و رغبت جیوں کی زینت ہوئے اچھا ما شاء اللہ یقیناً یہ اس مبارک مہینہ کا فیضان بھی ہے کہ مجھ جیسا گناہدار بھی لائن پر آگیا ہے اللہ اکبر بلا زمانی جملہ کا آپ نے عویس بھائی کے بارے میں ایک شیر کا سارا میں بھی لوں گا کہ جان رگ رگ سے کھچی آتی ہے کانوں کی طرف کس قیامت کی کشش اُف تیری آواز میں ہے ان کے بارے میں میرے جو جذبات ہیں وہ محبت اور نزبت کی بنیاد پر تو ضرور ہیں لیکن ان کے فنی اور صاف کے متعلق میری رائے ایک تحقیق پر مبنی ہے سب سے پہلے تو میں ارس کروں کہ عویس رضا صاحب کی شفیت پر موجودہ دور میں لہنے دعوتی کا خطاب بجا طور پر خوب سجتا ہے انہوں نے اپنے فنی کمالات اور خدمات سے محض ہمارے معاشرے میں ایک روحانی انصلاف برپا کرنے کے لئے فضا ہمار نہیں کی بلکہ میرا خیال ہے کہ عالم افق پر بھی اسلام کے محبت بھرے پیغام کو انہوں نے جس محبت بھرے انداز میں پہنچایا ہے اس سے ہمارے اسلاف اور ہمارے سوش اکرام کی یاد تازہ ہو گئی یقینا اسلام بھائی آپ کی یہ محبتیں ہیں میں اس لائق کہاں اور بس یہ آپ لوگوں کہ واقعی محبت ہے اور یہ اللہ کا کرم ہے جو اس نے یہ عطا فرمایا میں کس گلتی میں جس میں کوئی کلام نہیں جس میں کوئی شکی نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے وہ اس کرم کا ہم اظہار ہم اپنے طور پر کر رہے ہیں ارے بھائی اتنا بھی نہ چڑھایا ہے کہ مسئلہ ہو جائیں ہمارے سے محبت ہے سب کو سب مہت کیا ہے میں ارزی یہ کروں گا اگر میرے خالد ہے میں زندگی پہلی طرح کسی ہی لائن پر آیا ہوں اس طرح اور مات کر رہا ہوں تو شاید میرے جذبات اپنے خوابوں میں رکھنا بھی ایک مسئلہ ہے کہ اویس رضا صاحب کی آواز کا جو زیرو بم ہے یا ان کا گداز لہجہ ہے یا پرسوس ترنم ہے یا طرز عدہ کچھ بھی ہو قرض ان کا ہر جز نہ صرف کل کی حیثیت رکھتا ہے بلکہ دیکھا جائے تھے انہوں نے اپنی ہر صفت کو ایک حسن اور اعتبار بخشا ہے باہ باہ آپ نے بھی اس وقت جو ہے گفتگو کو ایک حسن اور اعتبار بخشا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے غزالی صاحب بہت شکریہ اتنی پیاری باتیں کرنے کا اور جو کچھ مجھے کہنا چاہیے تھا اویس قادری بھائی کے بارے میں وہ سب آپ نے کہہ دیا ایک چھوٹا سا ناظرین وقفہ لیتے ہیں پھر ان سے جو سوالات کیے گئے ہیں ان کی بچپن کی شرارتیں اور جو ان کے تفسریں ہیں ان ساری گفتگو پر وہ بھی پوچھیں گے لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ السلام علیکم ورحمت اللہ